اس موضوع پر توجہ دیں اور عربیٹیشن ایکٹ کے ایسا ایکٹ ہے جو one of the most important acts relating to the law of the land چونکہ یہ ایک parallel procedure ہے جو کورس کے علاوہ کانون میں دے رہا ہے عربیٹیشن کا procedure پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں مقرر کیا گیا ہے عربیٹیشن رسک میں ضروری ہے جس کی دو تین وجہار پہلی وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے choice کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کرنے کا حق دے لیا گیا ہے لہذا اگر نونوں خلیف کے چاہے کہ ان کی بات کسی عدالت میں جانے ہی میں ہے کسی اپنی مرضی کے شخص کے پاس چکے گیا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ عربیٹیشن کا زیادہ عربیٹیشن ایکٹ کا بنیادی مقصد کی ہے کہ معاملات کو اپنی مرضی کے جلجیز کے حوالے کر دیا ہے جس پر دونوں فریق متفق ہو جائے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے مسائل لوگوں کے حد تک ہی رکھیں گے تو کورس پر پریشر ہو پڑے گا عدالتوں پر زیادہ کام کا بوجھ نہیں ہوگا لہذا آپ سپنے عام معاملات کو عربیٹیشن کے لیے سوال کر دیں تیسرا پیدا یہ ہوگا کہ اس میں اخراجات کام آئے ہیں مقدمات میں بہت زیادہ اخراجات پرداش کرنا پڑتے ہیں لیکن عربیٹیشن میں آپ کے اخراجات اور اخراجات نہ ہونے کا پیدا یہ ہے کہ آپ کی ان کے پروز نہیں کرتا لہذا عربیٹیشن اس لحاظ سے لگتا ہے اور ایک وقت سر اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ہر وہ بات جو عدالت میں نہیں کر سکتے جو قانون کے نائے میں رہن کر نہیں کر سکتے آپ اپنے عربیٹیٹر کو بتا سکتے ہیں اب اس کا یہ کام ہوگا کہ وہ چن لیں کہ کون کون سے معاملات جو اس نے بتائے ہیں وہ میرے لئے ریلیویٹ ہیں کون کون سے اگنیسیبل ہیں وہ اپنے دائرے میں لان کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں لہذا عربیٹیشن ایک اتنا اچھا قانون ہے جو لوگوں کو مسائل سے چھٹکارہ دلانے کی بلد کرتے ہیں اب یہ عربیٹیشن پر آج جو اسائنمنٹ مجھے دی ہے وہ ہے appointment and removal of arbitrator اس میں جو topics دیے گئے ہیں وہ ہے part reference agreement اس کے بعد proceeding before arbitrator appointment of arbitrator without intervention of the court are with intervention of the court period for pronouncement of award ground and stage of removal of arbitrator ground for setting aside award process of making rule of the court یہ اس appointment and removal of arbitrator جنہیں ایک ایک کر کے ہم عزیرے گفتدور لے کر رہے ہیں پہلا ہے reference agreement reference agreement کی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو مقرر کر رہے ہیں تو اسے unfettered powers نہیں دیں گے اگر اس کو unfettered پاور دے لیں تو عربیٹیشن پروسیڈین کو کوئی انڈ نہیں ہوگا اس لیے اس کو آپ نے دائرے میں رکھنا ہے اور اس کو وہ اختیارات تفویز کر لیں جن کے لیے آپ اپنے معاملات کو تیہ کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ زبانی طور پر ان معاملات کو تحریف کریں لہذا آپ کو پہلے اگری کرنا ہوگا فریقین کو کہ آپ نے کس کس معاملے کو arbitrator کے حوالے کرنا ہے جس جس معاملے کو جس جس عمر تن کی طلب کو آپ arbitrator کے حوالے کریں گے وہ وہ عمر آپ اپنے اگری میٹ میں تحریر کریں لہذا اسے ہم ریفرنس اگری میٹ کہتے ہیں کہ یہ معاملات کو ریفر کرتا ہے arbitrator کے پاس اس کے بارے میں کہ اس کی طرف سے پاس دیکھنا اگری ان کھ گ sweater рассматetz کے لیے پاس مدی پاس جیسید جو دستfinder روی اللہ ابتریان اگری ابتریان Progress 우리가 اس وقت ملتدحaco harmony ان ایک سر ویچ رائی ت徒 رائی ملتدا جاگرمہ انسان paranųFiیت group من فائتب ہمجاری ک ABD と رائی تذیم پارلا خدا ان دار ایک سر بے انتر LT chAM جاو ان ، سوار 2002ڈ، اور ایک سلام اور ملتدہ چند ملتد каб swarm ایک سر رائی ملاد قیمت between the parties to resolve present or future different people of arbitration اب اس میں جو باتیں اس آثورٹی میں کی گئی ہیں ان کو آپ نے دوار سے دیکھا ہے پہلی بات ہے constitution of an arbitration agreement arbitration agreement بنتا کیسے ہے اگر agreement بنتا اس طریقے سے ہے it should be in writing اس کے معنی یہ ہے کہ زبانی agreement سے ریفرنس نہیں ہو سکتا اگر کوئی کہے کہ ہم نے زبانی طور پہ یہ تحق کر لیا تھا کہ بلاد بھی ہمارا سالس ہوگا تو قانون اس کو recognize نہیں کرتا قانون یہ کہتا ہے کہ it must be in writing اگر writing نہیں ہے تو ریفرنس agreement نہیں ہے اور کوئی فریق ایسے agreement پر دیئے گئے award کا بابند نہیں ہے جو تحریر میں نہیں agreement must be in writing اور دوسرے نمبر قانون نے کہا ہے کہ یہ parties کی dispute کو نہیں پکا رہا یعنی دو پارٹیوں کی درمیان dispute کا ہونا ضرور ہے اگر dispute نہیں ہے تو arbitration نہیں ہے reference agreement نہیں ہے ایک اس کے لیے کوئی form مقرن اس کے لیے کوئی طریقہ مقرن اس کے لیے صرف اور صرف requirement ایک ہی ہے کہ it should be in writing اور اگر in writing نہیں ہے تو agreement نہیں ہے اگر in writing ہے تو کوئی بھی form ہو اس کے لیے کوئی material ہے form لہذا basic principle اس کا یہ ہے کہ reference agreement should be in writing should be depicting the matter in controversy between the parties اور differences جو parties کے ہیں اس کو یہ بیان کریں اور refer کریں کہ آپ نے یہ تیکھر ہو ہے ایک اہم بات جس میں ہے وہ یہ ہے کہ reference agreement کسی criminal libanity پر نہیں ہوتا ہے there can be no reference agreement to determine the criminal libanity یہ تیہ کرنے کے لیے کہ یہ آدمی جور ہے یا نہیں ریفرنس agreement نہیں ہو سکتا یہ بات تیہ کرنے کے لیے کہ شخص نے کوئی فویداری جرم کیا ہے یا نہیں arbitration agreement نہیں ہو سکتا یہ ہوتا ہے صرف ان rights جو civil nature recipients teri که اے اور کا چه پترا لنو اگراء لنو ان لنو ای Ts governors اگرام ای رئیم ای کیا تهی ثانی اچڈالی عبیتر تنسلسلسلسلسلسلسلسلسلل ڈمیتر ایرمتی ہے شکرا نکرام لتنسلسلسلل Parliamentوز تاکتر کمیتر ایرمتی ہے واقعہ پیچھتا ہوا پلکتہ چیزے جمعتی ہے حقین اجرمتی ہے جس کی حقین درستی مطلب with the consent of parties competent to contract. Contracting parties must be shown to be enlightened with reference to essential terms of contract. Contract will say if there was any vagueness or uncertainty incapable of being be certain. 23.11.11 یہ بہت امپورٹن باہت ہے جو آپ نے اس کو مدھر نظر رکھنا ہے کہ اس سیکشن کتا ہے یہ پریزنٹ آر فیچر دیفرنسز کو بھی عربیٹیشن تے ہوا لکی ہے وہ کونسی ہوگی فیچر آم طور پہ آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک contract agreement سائن ہوتا ہے between one company and the other between a company and the state between a company and with a person and with a person and with a another person ان agreements میں ان context میں ہر پارٹی اپنا پارٹ پر لے کرتے ہیں اس کی terms and conditions یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ فرنا پارٹی میں یہ کام کرنا ہے دوسری پارٹی میں یہ کام کرنا ہے ہر پارٹ میں اپنی لائیبریٹی کو پورا کرتے ہیں لیکن اس لائیبریٹی کو پورا کرنے کے لئے پیریڈ مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ دو سال میں کریں گے پانچ سال میں کریں گے دس سال میں کریں گے چھے ماہ میں کریں گے یا انلیمیٹڈ ٹائم ہو ٹائم موجود نہ ہو لیکن اس contract نے continue کرنا ہے اور اس کی continue کے دوران کوئی dispute پیدا ہو جاتا ہے تو اس contract agreement میں ان advance لکھنی ہے جاتا ہے کہ all disputes which may arise between a parties or a contract shall be refer to an arbitrator اب وہ اس میں contract میں ڈکھا جانا بھی reference agreement ہے اگر آپ نے ایک contract کرنیا اس contract میں ایک کلاس دے رہا کہ جانا these are the libraities of a these are the libraities of b یہ part اس نے perform کرنا یہ اس نے perform کرنا but if کہ dispute arises between them an arbitrator shall be appointed اب یہاں دو سوال پیدا ہو گئے کہ arbitrator کو appoint کرنا ہے نام نہیں دیا اس کا کون کرنا ہے even then the contract is valid اگر نیمڈ ہے تب بھی اور نیمڈ لیں گے تب بھی اگر آپ نے نیم کر دیا یہ graduate پھر تو کوئی dispute نہیں ہے کہ چیف انجینیر그래 franchبہ اگر اگر کنٹیکٹن پارٹیز نے کسی کو نیم نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے قانون میں دو صورتیں مجھے ہیں ایک صورت یہ کہ with the consent of پارٹیز آپ اربیٹیٹر کا آگے ہیں ایک پارٹی دوسری پارٹی کو نوٹس دے رہے کہ اس دے اگریمیٹ میں اس کانٹیکٹ میں اس کانٹیکٹ اگریمیٹ میں اربیٹیشن کا آزم ہو جگہ ہے اور ایک ڈسپیوٹ بیٹوین اے اور بی آئیز ہو چکے ہیں لہذا اس ڈسپیوٹ کو ریزول کرنے کے لیے کہ we want to refer the matter to the arbitrator لہذا آپ اس کو prefer کریں اگر دونوں کسی arbitrator پر اگری کر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد he will enter into the reference لیکن اگر وہ اگری نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا پھر اس کے لیے عربیٹیشن ایک ہی کرتا ہے کہ you may resort to the court to appoint the arbitrator with the intervention of the court یعنی arbitrator عدالت کی intervention سے کھا ہے اس کے لیے section 8 اور section 20 arbitration act موجود ہے کہ once you serve a notice on the other party for the appointment of an arbitrator and the parties fail to agree on one arbitrator then they may resolve to the court or appointment لہذا اسی صورت میں appoint of an arbitrator through court و جائے اسے آگے ساتھ contacting party must be shown to be an item with reference to essential terms of contact contact would for if there was any vagueness or uncertainty یعنی اس agreement کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ contact act میں ہوا ہے contact act یہ کہتا ہے کہ the contact is wide or uncertain اگر arbitration agreement بھی uncertain ہے تو بھی وائد ہو جائے گا اور parties to the contact جیسے ہیں بھی وائد ہو جائے گا جیسے ہیں جیسے ہیں کی پیٹس پر ہونا ہے تو نہذا appointment of arbitrator کے لئے سب سے پہلی بار arbitration کا agreement ہونا ہے اب arbitrator جو ہے کیا وہ judge ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے court cannot sit in the judgment of arbitrator عدالت arbitrator کا کام نہیں کرے گی اس نے اپنا کام خود کرنا ہے لہذا کیا وہ judge ہے he is not a judge in the strict sense کیونکہ اس نے adjudication نہیں کرنی لیکن he is a judge of the cause which has been referred to اس حد تک اس نے ایوار دینا ہے جو میٹر سکو کر دی آگیا ہے اس پر اتھارٹی ہے دوزار ساتھ سی ایسی ساتھ سوئی کام نہیں ہے 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 Arbitration has been defined to resolve differences through judges appointed out of the choice of parties ہم کوٹ میں جانے کی بجائے عربیٹیٹر کے پاس چلے جائے عربیٹیٹر کو کوٹ تسلیم نہیں کیا گیا نیکن judge مان لیا گیا ہے he is a judge for that cause court is an authority who is competent to record the evidence and to decide the matter within the prescribed limits of law under the authority of the law عربیٹیٹر کی بھی یہ تمام باتیں موجود ہیں لیکن عربیٹیٹر جو evidence record کر رہا ہے تو he is not a court court نہ ہونے کے باوجود اس پہ یہ کہہ دیا گیا کہ he is a judge of the choice of the parties لیکن جو کوٹ کا جج ہے وہ choice of parties نہیں ہے یہاں پہ choice of the parties ہے لہذا arbitration جو جج ہے وہ parties کے choice سے مقرر کرنے جاتا ہے اب جب آپ نے choice دے دیا تو پھر آپ کو one sided affair نہیں ہے آپ اس کو remove نہیں کر سکتے سکتے ہیں removal of arbitrator arbitrary is not allowed اس سے آگے ہے it is a settlement of a dispute by the decision not of a regular and ordinary court of law but of one or more persons who are called arbitrators whose decision the parties agree to accept and finding whether they agree to the decision are not he appears in 64 laہور page 490 اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب آپ نے ایک arbitrator مقرم کرنیا ہے اب arbitrator نے اس معاملے کو انٹرابون ہو جانا ہے اس کے بعد اس نے اس کی کاروائی کرنی ہے اور کاروائی کے بعد اپنا اوار گیا ہے اب کسی پارٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس arbitrator کو remove کر لیں لیکن کیا وہ remove نہیں ہو سکتا an arbitrator may be remove under section 11 by the court not by the parties arbitrator کی removal کے لیے section 11 میں court میں جانا پڑے گا کہ اس ان وجوہات کی بنا پر ہم اس کو arbitrator نہیں رکھنا چاہتے ہیں جو پارٹی نے بیان کرنی ہے لہٰذا اس کو remove کر دیا جائے لیکن پارٹی جو appoint کر لے اور وہ انٹرابون ریفرنس ہو جائے تو پارٹی اسے remove کرنے کی مجال نہیں ہے اب appointment کا طریقہ یہ بنا کہ پہلے dispute ہوگی پھر parties agree کریں گی پھر reference agreement بنے گا اس میں وہ تمام معاملات درج کر دیا جائیں گے جو اس کو refer کر دیا اور اس کے بعد reference agreement کو in writing لانا ہوگا اب arbitrator will enter upon the reference a reference میں enter ہونے کے بعد اس نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے برو آپ کو مشکل کر دیا جائے ہ سے نمبر پہ پہ جائے یہ کامٹ میں کندیا ہے برو آپ کو مشکل کر دیا ی براہ کر رکھنا ہے برو آپ کو مشکل کر دیا جائے ایکنی دوسری ملے کا ملکہ ایمی طریقہ برو آپ کو مشکل کردیا ہمچند کردیا جائے Raven Vان سی Region اگلا طوپک ہے appointment of arbitrator without intervention of the court or with the intervention of the court وہ میں پہلے بتا رہا ہے اگر آپ نے without intervention ساکتا رہا ہے تو یہ ساکتا رہا ہے with the consent of the parties the parties shall refer the matter to the arbitrator through an agreement in writing اب اگر through intervention of the court اکتا رہا ہے تو اس کے دو طریقے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس reference agreement موجود ہے اور ایک پارٹی اس reference agreement پر agree نہیں کرتی ہمیں pointing کرتے ہیں حالانکہ اس وقت agreement contract پر لکھا ہوا ہے all these truths arising between the parties shall be decided by an arbitrator اس کے باوجود بھی پارٹی نہیں جا رہی تو جو پارٹی جانا چاہے گے وہ court کی intervention کو سیکھ کریں کہ جنا مش میں arbitrator appoint چاہے گا ہے court کیا کرے گا court shall issue a notice to the other party اور court کہے گے آپ اپنا contract agreement court میں نہ ہے and the party objective thereto should explain as to why an arbitrator should not be appointed اور اگر وہ satisfy نہ کرے گا then the court shall appoint an arbitrator ہوتا بت سیکھ کریں گے اب arbitrator کا naam تو ہے نہیں agreement میں پھر کوٹ کیسے کریں گے پھر کوٹ کیسے کریں گا پھر کوٹ کریں گے پھر کوٹ کاثے کا then the court will ask both the parties to give the name of the arbitrators کہ آپ بھی نام دیں آپ بھی نام دیں ان میں سے کسی کو appoint کر دیں اور اگر دونوں ہی نام نہ دیں then it is discretion of the court کہ with reference to the matter in controversy کس کو arbitrator ہانا چاہیے یہ court shall appoint the arbitrator اور appoint کرنے کے بعد یہ court shall refer the matter to the arbitrator اور انہوں پروسیدن کو stop کر دیں انہوں نے wait for the award عام طور پر جو mistake ہوتی ہوئی ہے کہ پروسیڈن گزہ پر لفتر کرنی جاتا ہے خارج کرنی جاتا ہے یہ ختم ہو گئی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہونا ہی بھی چاہیے کہ the matter is referred to the arbitrator until his decision comes the proceeding should be stopped اس کے بعد پرنٹی میں وہاں چلے جائیں گے اور اس کے بعد وفنہ احوال میں اسی طریقے سے جو without intervention of the court عورد کرنے کے بعد he shall file it in the court اب جو عورد کو پر فائل کر دیں then the court shall again serve notice to the parties کہ the arbitrator appointed by the court has submitted his award in the court and any party who is not winning and ready to accept it should come in the court and so why should not be made rule of the court اب اس چیج پر جب ہم انہیس انٹرونسن کان کر رہے گے تو جو پارٹس کو object کرنا چاہیے گے اب تو سرلیس آف نوتس وہ اس کے خلاف ادھرداری دائر کار اور دوسری صورت یہ ہے کہ عربیٹریٹر نے اس کو فوٹو کاپی دے دی یا سر ایوارڈ دے دی تو وہ کورٹ میں خود آ جائے گا اب ایوارڈ پر ایڈیوڈیکیشن کے لیے یا تو اس پر ابجیکشن آ جائیں گے بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ ایوارڈ پر ابجیکشن تو آ گئے لیکن ایوارڈ نہیں آیا کورٹ میں داخل نہیں آیا ایسی صورت میں ایسی صورت میں ایوارڈ پر ایوارڈ پر فائل ہو گیا ہے تو پھر کورٹ کہے گی ایسی صورت یہ کہتی ہے پھر کیا ہوگا پھر دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کہیں گے اس کو رول آف کورٹ بات بنائیں دوسری کہیں گے ایسی صورت یہ ہے اب یہاں دو صورتے ہیں رول آف دے کورٹ کی ایک صورت یہ ہے کہ پارٹی خود کورٹ میں آئے اور کورٹ میں آ کر یہ کہیں جناب کے ایوارڈ دے ریا گیا ہے اور یہ ایوارڈ شوڈ بی فائل بائیدار بیٹیٹر انڈی کورٹ اور شوڈ بی میر دول آ دا کورٹ دوسری صورت یہ ہے کہ ایوارڈ ایوارڈ خود کورٹ میں آ کر ایوارڈ اناؤنس کرنے کے بعد وہ خود اپنیکیشن دے کہ جناب بھائی ہے پر ناؤنس ایوارڈ میں کورٹ میں داخل کرنا ہوں پارٹی شوڈ بی سامنڈ اور آسٹ وائی شوڈ ناؤنس ایوارڈ بیٹیٹر اگر آر بیٹیٹر خود کورٹ میں آ جائے تو وہ کورٹ میں ایوارڈ فائل کر دے گا اب پارٹی اس کو تو نہیں پتا کہ اس نے آیا ایوارڈ فائل کر دیا لہذا کورٹ شل سر ویڈ نوٹیس آن دہ پارٹیس ایوارڈ ایوارڈ فائل جب دونوں پارٹیوں کو نوٹیس ہو جائے گا تو جو اسے ایگری کر رہی ہے وہ اس کو کہے گی اس کو رول آف کورٹ بنائے لے اور جو پارٹی دس ایگری کر رہی ہوگی وہ یہ کہے گی جو اس کو رول آف کورٹ نہ بنائے لے اس پر پنا پنا وہ جوہات کی بنا پر اس کو ملصوب کر دی اب جو آر بیٹیٹر بیدہ انٹرینشن آتا کورٹ بنے یا آر بیٹیٹر بداؤ انٹرینشن آتا کورٹ بنے ایوارڈ کو کورٹ میں فائل ہونا ہے اور اگر ایوارڈ کورٹ میں فائل نہیں کیا جاتا تو پھر اس وقت تک وہ rule of recording بن سکتا ہے جس کے حق میں ہے وہ اپلائی کر دے یا arbitrator خود اپلائی کر دے تو make it rule of the court عام طور پر arbitrator جنہا وہیں strain کرتا ہے داخل نہیں کرتا ہے وہاں پھر کیا ہوگا ایک شخص نے اپنیکیشن دے دی اس نے ایوار دے دیا اس کو لوگ کوڑ بڑھا لگے کوڑ پر فائل کریں وہ نوٹ ہی جاری کا دیتا ہے وہ arbitrator کہتا ہے میں نے ایوار دیا ہی نہیں ہے then what will happen اگر اس نے ایوار نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا اگر دیے دیا تو پھر کیا ہوگا اگر اس نے ایوار نہیں دیا تو وہ اگر اس پہ دوستو کہتا ہے کہ اگر وہ انٹر پون ریفرس ہو گیا تھا تو he was bound to give the award within four months لیکن اگر وہ انٹر پون ریفرس نہیں ہوا تو پھر اس وقت اس کی ڈیمیٹ شروع نہیں ہوگی the party should wait for the award اور جب وہ انٹر پون ہوگا تو within four months اس نے اپنا ایوار دے دینا ہے اب فرض کریں وہ انٹر پون ہو گیا لیکن چار ماہ میں ایوار دینا ملکن نہیں گئے the period may be extended by the court تو پھر arbitrator court کو دلخوا دے گا کہ جناب چار مہینے کا time ہے it is not possible for me to pronounce the award within this period the court shall extend the time and the court shall extend the time and the court time extend کریں گے تو سبسندی time جب ایوار دے دے گا agreement کے بعد اس نے ریفرس پہ انٹر ہونا ہے اور جب ایوارد court پہ فائل ہو جائے گا سب objections available on the filing of the award in the court and on the notice of filing of the award جی دو اللہ دے 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 گا عربی ڈیٹنا ہے اس نے کوڈ میں ایوارد داخل کر دیا لیکن parties کو notice نہیں گا تو ان کا period run کرنا شروع نہیں کرے گا objection لیکن جب اس کو notice ہو جائے گا کہ ایوارد فائل ہو گیا ہے then both the parties are under obligation to apply the court one for the rule on the court and the other for setting aside the award ایک party اس کو کتم کریں گے کچھ اس کو منظور کریں گے ground stage for removal of arbitrator جب تک arbitrator ایوارڈ پراناؤنس نہ کرتے ہیں کچھ وقت تک اس کی removal section 11 میں کی جا سکتے ہیں if he is not properly conducting the procedure he has misconducted himself اس میں یہ کہ وہ پارچل ہو گیا ہے پر اپر سہرین نہیں کر رہا ہے سماعت نہیں کر رہا ہے آپ کو سن نہیں رہا ہے آپ can't even press down آپ کو under pressure کر رہا ہے and you lose confidence in him due to the reasons given in the law تو پھر آپ اس کی removal پر ہی جا سکتے ہیں اور اگر آپ کی removal کی stage ختم ہو گئی award تو ہو گیا اب removal کس بات ہو گیا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے removal کے لئے درخواہ دی arbitrator آگے کہتا ہے جب میں تو award دے چکا ہوں then the question of removal ختم ہو جائے گا اب question ہو جائے کہ setting side the award کا کہ اس arbitrator نے جس کو آپ remove کرانا چاہ رہے ہیں اس نے award دے دیا ہے اب کیا ہو اب اگر اس کے award کو دیکھا جائے تو اس کے لئے دو چیزیں available ہوں گے objective ایک سیکشن 33 اور ایک سیکشن 30 سیکشن 33 میں اگر آپ ریفرنس ایگری میٹ کو ہی challenge کر رہے ہیں آپ کے انجلاب ہم نے اس کو ریفری بنایا ہی نہیں ہم نے اس کو ریفر کیا ہی نہیں اس کو ہم نے ریفرنس دیا ہی نہیں ہے اس نے award کیوں دے دیا you can challenge the validity of a reference agreement اگر ریفرنس ایگری میٹ کی وائیڈ ہو جائے تو اس کی تمام proceedings including the pronouncement of award وائیڈ ہو جائے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ award کو آپ اس کو مانتے ہیں کہ ریفرنس ایگری میں تھا لیکن arbitrator نے award درست دے اور ان grounds میں سے کوئی ایک ground لے رہے ہیں یہ سیکشن 30 میں یہ ہوئے he has misconducted he has misconducted the proceedings the award is bad in the eye of a block it is invalid award تو وہ اس کو آپ set aside کروا سکتے ہیں award کو set aside کرانا پستے ہیں اس وقت آکھتے ہیں when the award is pronounced اس سے پہلے removal of arbitrator کی program ہے setting aside award کی بھی لیکن اگر آپ ریفرنس ایگری میںٹ کو ہی چیلنج کر رہے ہیں تو you may challenge it before pronouncement of a court اس کو صورت میں دکھا سکتے ہیں جب اس کو remove کر دیا جائے گا اب arbitration through intervention of the court یہ out of court دونوں صورتوں میں award کو challenge کرنے کا اختیار مل جاتا ہے اگر court کی intervention سے ہے اور court میں award داخل ہو گیا تو court will invite the parties for objections لیکن اگر court کی مرضی سے یہ باہر ہوا ہے parties کی مرضی میں ہوا ہے تو پھر when the one party five day award تو پھر دوسری party objection کے لیے آ جائیں گے اور اگر پہری party آتی نہیں ہے پھر بھی بہت سے authorities ہیں کہ دوسری party objection کے لیے آ سکتی ہیں even if the award is not filed in the court in the party in the court اب فرض کریں کہ award فائل ہی نہیں ہوتا arbitrator کہیں میں تو نہ arbitrator مقرر ہونا میں نے award دیا ہے then the question of objection when we کہ جب objection کا کیا کریں تو ایوارد ہے ہی نہیں اس میں دو چیز ہیں اگر ایوارد ہے اور فائل نہیں ہوا objection shall be accepted اور اگر ایوارد ہوا ہی نہیں ہے اور اگر ایوارد ہوا ہی نہیں ہے تو درخواستی رفرکچور کہ جب ایوارد آئے گا you will have the right to file another objection اور اگر ایوارد اگر ایوارد دیا نہیں ہے اگر ایوارد ختم ہو گئے اس کے بعد وہ اگر ایوارد دے دیتا ہے تو اگر ایوارد خارج ہونے کے باوجود you will have another round the award has been filed in the court لہذا آپ دو بار objections اس میں دائے گا تو objection اس میں دو بار آ لے گا تو grounds of setting aside award تیس اور تیس میں اور a point of arbitral agreement کے طرح اور اس کے بعد اس نے proceeding کو conduct کرنا ہے conduct of proceeding میں اس کی دو duties ہیں one number one to collect the evidence and then to hear the parties evidence بھی collect کرنی ہے فریقین کو سماعت بھی کرنا ہے اگر وہ سماعت نہیں کرتا the award shall not be valid اگر موقع پر evidence required تھی اور اس نے evidence record نہیں کیا تو پھر بھی award misconductedly proceedings ہو جائے لیکن بعض cases میں اس کو ضرورت نہیں ہے evidence record کرنے کی کیونکہ اگر انہوں نے موقع ملادہ کرکی فیصلہ کرنا ہے evidence کی ضرورت نہیں ہے جائے اور جائے اور موسیقی ایک اہم بات میں نے آپ کو آخر میں بتانی ہے کہ اگر عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہو تو اس مقدمے کے دوران آوٹ آف کورٹ آردوٹیشن نہیں ہو سکی کے دوران کسی اور جج کو یہ پاور نہیں دیں سکتے ہیں یا آپ بھی کامیدر سول میرایا نظر اس پر is settled law کہ wherever a cheered suit is pending before the court there can be no arbitration agreement out of the court in relation to those issues which are under adjudication for the court یہ ایک بہت important بات ہے اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں مقدمے میں پیش ہوتے ہیں ہم اہلی بنا رہے ہیں ہم اربیٹیٹر بنا رہے ہیں ہم ساری مقرر کر رہے ہیں وہاں بیان دے دیتا ہے کہ ہم ساری مقرر کر رہے ہیں دعویٰ واپس اب کیا ہوتا ہے ساری فیصلہ نہیں کرتا تو دوبارہ دعویٰ دائر نہیں ہو سکے گا اگر سوٹ پینڈنگ ہے تو پھر بھی دی انٹرونشن آف دا کوٹ اپنے اربیٹیٹر بنا رہے ہیں دعویٰ زیر سماعت ہے کوٹ کو اپنائی کریں یہ ہماری ٹرنین کلیشن ہے یہ ساتھ بھی ہم نے اربیٹیٹر بنایا ہے یہ ریفرنس ہوگا لیدھر کوٹ اس کی منظوری ہے اگر کوٹ ایلاؤ کر دے اندر میٹر شیل میری پر تجھوز اربیٹیٹر اگر کوٹ ایلاؤ نہ کریں تو پھر اربیٹیشن میں نہیں کریں پھر اربیٹیشن کیسے ہوگی کہ پہلے دعویٰ بیڈراؤ کریں پھر ریفرنس ایلیمنٹ دے اور پھر اربیٹیٹر کے پاس ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ قیل میری پھر اربیٹیٹر آپ دے کسی آربیٹیٹر کو میٹری کر دیں اس پر کوٹ کی پرمیشن ہیں اب داوی آپ کا چھل رہا ہے پرمیشن آپ کو دے دیر آپ داوی کا کیا بنے گا. You should not withdraw the suit. کیونکہ اگر آپ نے suit کو withdraw کر لیا اور arbitration fail ہو گئی کسی وجہ سے اس کی grounds ہیں مول آف اربیٹر ہے misconduct of arbitrator ہے misconduct of proceedings ہیں ان اراد اوار ہے ان لاپل ہے انکمپنیٹ ہے انکمپنیٹ ہے انکمپنیٹ ہے کوٹس کو رول اکوڑ نہیں بناتے ہیں there are 101 reasons that the award can not be implemented so پھر آپ چکر جائیں you should not be allowed to file a second suit لانا ایسی صورت میں when the arbitrator is being appointed in a suit with the intervention of the court آپ کوٹ سے request کریں گے کہ the proceeding should be stopped ار جل سیندائم till the award is pronounced and filed in the court تو یہ اکسر غلطی عام طور پہ ہوتی ہے کہ جناب ام نے ساری مکرر کا رمی ہے دعویٰ واپس دے رہے ساریز مکرر ہو گیا دعویٰ واپس ہو گیا ساری سیادہ میں نہیں کرنا کوئی ٹیم کوئی نہیں کدھر جائیں گے ساد باز ہو گیا خلوجین ہو گیا there may be certain reasons ساد باز ہو جائے پیسے کھا جائے رشوت لے جائے دوڑ جائے خوت ہو جائے پیسے کھا جائے جائے کھا جائے جائے کھا جائے اور پھر کوئی دیکھنے کے لیتے کے لیتے کے لیتے کے لیتے ہیں اور پھر کوئی دیکھنے کے لیتے کے لیتے کے لیتے ہیں کہ کوئی دیکھنے کے لیتے کے لیتے کے لیتے کے لیتے ہیں کسی بھی انٹرونیا کے ذریعے بنے کے لیتے کے لیتے کے لیتے ہیں بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پارٹی بھی بنا دے بنا دے ایگریمیٹ آف دا پارٹی ضروری ہے اور اس کے بعد دسپوٹ کا ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ کونٹیکٹور لائیبیریٹیز پوری کرنے کی صلائیت ہونی چاہیے پارٹی اگر پارٹی تو کنٹیکٹ بن نہیں سکتی پہ نہیں ہو سکتے وہ بھی ہونا ضروری ہے نظر ان صورتوں میں بنے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کونٹیکٹ ایکٹر میں جہاں جہاں باہر ہے کونٹیکٹ کی وہاں وہاں نہیں بن سکتا کیونکہ ایٹی دال سے کونٹیکٹ تو کونٹیکٹ چول اپنیگیشن ہے آؤٹ آف کورٹ کریں جہاں دے کورٹ کریں تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے ریفرنس کے لیے کون سا ہے بندہ ہونا چاہیے اس کے بعد ڈسٹیبوٹ کا ہونا ضروری ہے ڈسٹیبوٹ ہو پیسے اگریمیٹ کا ہونا ضروری ہے اور پھر کنٹیکٹنگ پارٹیز کو کو کونٹیکٹ ہونے سے ایسی صورت میں ابھی آرمیٹیٹر بن جائے گا اب تو اگلوں سے ابھی آرمیٹیٹر کہنا ہے کہ ہاں انٹر بونہ رہنس ہاں ہاں ہی کنٹیکس اور پرانونکس دے آوار اور پھر اوار کیسے ہوگا سکری ہے اگر لیٹ ٹیپٹر میں بہت ٹیم کریں گے کہ اوارڈ کیسے پرانوس ہونا ہے کتنے بڑے اسٹام پر ہونا ہے کس طرح بننا ہے کیسے دکھنا ہے کیسے داخل ہونا ہے کورٹ میں میرے چاہتے ہیں اب آردی quiڈیٹر ہے مجھے ایسے مدد کا پابند ہے اس میں ملی مکتر ہے اور انٹرین آمدر ہی پاسے پاموٹی رسیار ضرورت میری چاہتے ہیں جب کورٹ میں داخل کرنے کی میار کے لرے ہیں اب وہ تیسے پاہمیتر ہیں موسیقی